سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی زیرے صدارت میٹنگ پی ایس ایل کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات مکمل ہیں سی پی او صادق علی ڈوگر کا کہنا تھا کہ چھہ ہزار سے زیادہ اہلکات جیوٹی سر انجام دیں گے داخلی خارجی راستوں پر شیکنگ سخت کر دی ہے ڈیپٹی کمیشنر اور سی پی او نے کنٹرول روم کا دورہ بھی کیا بلکاتے ٹریک پر ہوگا ریسرز کا امتحان نادر مگزی اور صاحب دلدہ سلطان سب سپیڈ کے تفاق انیس میں چولستان جیپ ریلی کا میدان ہر گزرتے تن کے ساتھ کم ہونے لگا انتظار افتاحی تقریب 20 فروری کو سینٹرل لائبری بہاول پر میں ہوگی ٹرافی کی رونمائی ہوگی ریلی کا ترانہ پیش کیا جائے گا شہرت کی بلندیوں کو چھوٹی چولستان جیپ ریلی ڈی سی بہاول پور ٹریک کا جائزہ لینے قلعہ دراور پہنچ گئے چار سو چھپن کلومیٹر کے ٹریک پر تیز رفتار گاڑیاں دوڑیں گی ڈی سی زہیر انور کا کہنا تھا شہریوں کو بہترین تفریح فراہم کریں گی ڈرگ ٹیسٹنگ لیب میں پانچ عدویات کے نمونے فیر پانچوں عدویات جالی اور غیر میاری قرار عدویات کے مذکورہ بیچ کا سٹاک فوری مارکٹ سے بنانے کی ہٹانے کی ہدایت قوم کے نونحال خطرناک نمونیا کا شکار جنوبی پجاب میں سردی دم توڑ گئی مگر بیماری زور پکڑ گئی بہاول پور میں مزید تین بچے جان کے باز ہار گئے وکٹوریا اسپتال میں اب تک اکتالیس ہموات ہو چکی مزفرگڑ میں ایک ماہ میں چاہت تو بچے نمونیا نے مقتلا انڈس ہسپتال بہاول پور میں خون کی پراہمی بند دور دراز سے آئے سے لسیمیا کے عملی بچے مشکلات دو چار بلڈ ٹیسنگ مشین آئے روز خراب رہنے سے مصال پڑ گئے بلڈ بینک والے ڈونر کے وغیر خون پراہم نہیں کر رہے لوہاہکین کا شکوہ ڈاکٹرز نے فنڈز کے عدم پراہمی کی تماشیوں قرار دے دی مشین کا پرابلم ہے ہم جاتے ہیں بلڈ بینک میں وہاں بھی ہمیں ایشو آ رہا ہے کہ بلڈ نہیں مل رہا ڈونر نہیں مل رہا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بجٹ نہیں آئے ہم کہاں سے لے کے ہیں کال بھی یہاں آئے ہوں کال مجھے بلڈ نہیں ملا پھر میں چلا گیا ہوں بلڈ بینک میں وہاں سے بھی یہی ایشو ملا ہے کہ اپنا ڈونر لے کے ہیں ملدان کی خستہ حال شہرہ نظروں سے اوجھل الجلان روڈ کی خستہ حالی کو تین سال بیٹھ گئے ٹرافک ریوانی بری طرح متاثر گزرنا مخال منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا قیمتی گاڑیاں تباہ روڈ کے اطراف کاروبار بند تاجروں اور شہریوں نے اصلاح احوال کی اپیل کرتی چھپ گلا شہر سے منسلک سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار علودہ پانی خانے وال کے شہریوں کا مقدر بن گیا وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کے فلٹر تبدیل نہ کیا جا سکے شہریوں کے مطابق مزرس پانی سے امراض پھیل رہے ہیں پلانٹس کے ادم دستیابی کے سبب فلٹر تبدیل نہیں ہو سکے سی ایو ایم سی کا موقع دیاوزاد مافیا کا بھیڑا کی سڑکوں پر قبضہ کشادہ شہرہیں تنگو تاری کے گلیوں میں تبدیل دکاروں کے آگے دست دست پر تک دیاوزاد قائم خریداری کے لیے آنے والی خواتین مشکلات دوچار ٹرافک جام معمول نوٹس لینے کی اپیل خیرپور ٹامے والی کے شہری سرستی تفریح سے محروں جنا پارک انتظامیاں کی بے حیثیت کی راستان بیان کرنے لگا گندگی کے ڈھیر پودے پھول گھاس تک خوشک ہو گئی آلہ حکام صورتحال پر نوٹس لیں شہریوں کا مطالبہ میاں والی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر تفریح پارکوں کی صفائی اور مرامتی کام شروع اے ڈی سی اسامہ مجید چیما نے کشمیر پارک میں صفائی کا جائطہ لیا آن قریب شہریوں کو سب پارک کھولنے کی نمیت سنا دی مرامت کے نام پر بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ بہاولپور کے چار فیڈر سے صبح گیارہ سے شام پانچ بجے تک سپلائی مواصل گھریلو اور کمیرشل سارفین کے مشکلات کا سامنا کاروباری اوقات میں بجلی بندش کے خلاف تازر پرادری سراپا ایسے چارج گھریلو پاکستان کا سفر بھی اب جے پرباری ٹرینوں کے قرائے میں دو فیصد تک اضافہ آج سے مسافروں کو اضافہ کرایا دا کرنا پڑے گا رحیم یار خان سے نے جنوبی پنجاب بھر کے مسافر پریشان کرایوں میں اضافہ کا فیصلہ واپس لینے کی ابھی رحیم یار خان کے ٹرانسپورٹرز نے بھی مسئیبت کھڑی کرتی پیٹرولیاں مصنوعات مہنگی ہوتے ہی کرایا پانچ فیصد بڑھا دیا سفر کرنا مشکل ہو چکا ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے آمدن وہی مگر اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں شہریوں کی دعائی بہاولپور میں قوم اسیملی کی پانچ سیٹو پر نتائل جلیکشن کمیشن نے کامیاب امیدواروں سے نوٹفکیشن جاری کر دیا ریاض حسین پیرزادہ تارک بشیر جھیما سمیر اللہ گلانی کے نام شامل محمد عثمان عویسی اور ملک اقبال جنٹر کی کامیابی سے نوٹفکیشن کی جاری لاہور ہائی کور بہاول پربار اسوسییشن کے انتخابات سردار عبدالباسط بلا مقابلہ صدر منتخب دوسری بار سردارت کی فرائے سر انچام دیں گے میاں سادت ندیم بلا مقابلہ جوائنٹ سیکیٹری منتخب جنرل سیکیٹری کے نشست پر تین امیدوار آمنے سامنے ہوں گے ملدان میں اجائب گھر کی تعمیر ستر فیصد کام مکمل امارت کی اندرونی حصے میں رنگ و روغند کیا جا چکا منفرد ڈیزائن کی امارت میں پرش لگانے کا کام جاری پارکنگ چارز اواری کی تعمیر کا کام تحال تاخیر کا شکار سیشن کمیشنر میاں چننو رمیز زفر کا دورہ ٹراما سینٹر عدیات کی دستیابی چیک کی مریضوں کی عادت کی صفائی کا نظام بہتر کرنے کی ہدایت مریضوں کے ساتھ اچھا سلوک رواہ رکھنے کا حکم لیا میں پیرامیڈکس ڈے کے حوالے سے تقریب ایم ایس ڈاکٹر راشد سمیت ڈاکٹرز اور سٹاف کی بھرپور شرکت اسپطال کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے والوں کو خراجے سے سین پیش تقریب کے اسلام پر کیک بھی کاتا گیا سیکریٹری لوکل گورنمنٹ جنوی پنجاب ثقافتی فروغ کے خواہاں امین اویسی کہتے ہیں بہاولپور کی چیزی خوبصورت و نفاثت میں ناجواب ہے قومی اور عالمی چطا پر فروغ بڑھائی جا سکتی ہے چورستان جی پریلی پر چیزی کی مانگ بڑھ جاتی ہے مزافرگرد صدار کوڑے خان سکول میں فود فیسٹیولز اور باقی پر پور شرکت غائر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیا کہا فیسٹیولز سے خوب لطفندوز ہو رہی ہیں مستقبل میں بھی ایسے ایونس ہونے چاہیے ہیں تعلیمی کیریئر کے حوالے سے موقع فراہم رحیم یارخان چیمبر آف کامرنس کے ذریعے تمام ایڈوکیشن ایکسپو کا ہے تمام دیپریٹی کمیشنر شکیل احمد بٹی نے افتتاہ کیا ستائیس انٹرنیشنل اور چالیس مقامی تعلیمیداروں نے اسٹالز لگائے دیریکٹر چولستان لائف سٹاک کے حساس میں الودائی تخریب سیکریٹری جنوبی پنجاب ناصر جمال ہوتیانہ کی شرکت ڈاکٹر سوہیل خان شیروانی کی محکمانہ خدمات اکرادی تحسین پیش اور سہرائے جہاز کا نوکہ انداز کمال کی چال اور رکس پیگ میں مثال چمارہ مانجیوانہ میں دو روزہ اونٹ ناچ ملے کا پہلا روز شاہین کی قصید عداد سہرائے جہاز کا رکس دیکھنے اومد آئی پنڈال میں اچھلتے کودتے اونٹ مرکز نگاہ پورٹ ٹالز میں سچ گئے جھولو اور سرکس کا بھی انتظار موسیقی